ونؤمن به ونتوکلو علی ونعوذ باللہ من شروری انفسینا ومن سیئیاتی امالینا من يهده اللہ فلا مذللا ومن يذللو فلا هادیلا واشهدو ان لا الہ الا اللہ واشهدو ان محمدًا عبده ورسوله اما بعد فإن خیر الحدیسی کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور مہدساتوها وکل مہدست بدع وکل بدعت ذلال وکل ذلالت فی النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سبحان اللذی اسر بیعبده لیلم من المسجد الحرامی للمسجد الاقصى تمام قسم کی تعریفات اور حمد و صلی اللہ اللہ مالک الملک کے لیے ہے جو تمام کائنات کے خالق مالک اور رادق ہے جو اپنے بندوں پر بے شبار انعامات کرنے والے ہیں جو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ ہی رہیں گے نہ جن کی ذات میں کوئی شریک ہے نہ جن کی صفات میں کوئی شریک ہے حمد و سناک کے بعد لاکھوں کڑوڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کے جن کا نام نامی اور اس میں گرامی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جنہیں تمام قائنات کا حادی رہنما مقتدہ پیشوہ رہبر امام بنا کر بیجا اور جن کے قلب اتھر پر اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب حمید کو نادل فرمایا حمد و سنا اور درود و سلام کے بعد لاکھوں رحمتیں ہوں آپ کے صحابہ پر امت کے عدیبوں پر شہیدوں پر واعیدین پر مبلغین پر مصنفین پر محدثین پر معلفین پر کے جن کی وجہ سے اسلام ٹھیک اور مکمل حالت میں ہم تک پہنچا موضوع سامین اگرامی قدر واقعہ میراج اور اسرا کے حوالے سے چند گزارشات کو آپ کے سامنے رکھا قدرتی بات تھی کہ جن دنوں میں ہم سیرت کے اس باب پہ پہنچے غامدی صاحب نے انہی دنوں میں ایک نیا انکشاف کیا جس کی خبر امت کو چودہ سو سال تک نہ ہو سکی کہنے لگے یہ حضرت حدیجہ کا واقعہ یہ ورقہ بن نوفل کی کہانی یہ جبریل کا آنا جانا یہ اکرہ کی وحی جو پہلا سارا پہلی وحی کا جو ذکر ہے احادیث کی کتابوں میں کہنے لگے معاق اللہ یہ ایک افسان ہے اس حوالے سے گدشتہ دو خطبات میں آپ کے سامنے حجیت حدیث کے اوپر چند گزارشات کو رکھا موضوع صاحب نے گرامی قدر جب انسان انکار حدیث کر دیتا ہے تو پھر یہ معاملہ رکھتا نہیں ہے ایک حدیث کا انکار کر دیا پھر عقل سے دوسری ٹکرائی دوسری کا انکار کر دیا پھر ایسی اوٹ پٹانگ حرکتیں سرزد انسان سے خود بخود ہو جاتی ہیں کہ جس کا نہ سر ہوتا ہے نہ پیر ہوتا ہے کرونا بیماری کے اندر آپ نے حد مشاہدہ کر لیا غامدی صاحب کے کیسے کیسے فتوے آئے پہلا فتوہ دیا کہ آن لائن نماز پریزیڈنسی سے پڑھ لی جائے یعنی ہر بندے کے پاس انٹرنیٹ کا کنیکشن ہو وہاں سے جماعت ہو رہی ہو ہر بندے کے پاس ٹیب اور ٹی وی مجود ہو انٹرنیٹ کنیکشن مجود ہو جماعت قائم کر لی جائے اچانک لائٹ چلی جائے انٹرنیٹ کا کنیکشن چلا جائے وہ رکو میں امام لائٹ چلی گئی نہ سار اٹھا سکا نہ امام کے پیچھے نماز پڑھ سکا یعنی ایسے فتوے جو عقل اور منطق کے بھی حلاف ہوتے ہیں پھر ایک اور فتوہ گڑھ دیا کہ جس نے کرونا کے اندر اگر بیماری پھیلنے کا حدشہ ہے تبیہ بھی یہ فیصلہ کریں تو میت کو جلا دیا جائے اس کے جواب میں ہم نے یہ بات کہی تھی کہ میت مسلمان کا یہ احترام ہے کہ اس کو گسل دیا جائے اس کو کفن پہنایا جائے اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ شاہد ہیں صرف لہور کے اندر دو سو ستاون سے زائد کرونا میتوں کو اسلامی طریقے کے مطابق گسل بھی دیا کفن بھی پہنایا تب بھی غامدی صاحب کو یہ کہا تھا آپ وسیعت کر جائیں معاد اللہ ایسی وسیعت کے اوپر تو عمل بھی نہیں کرنا چاہیے لیکن آپ اتنا ہی میت کو جلانے کے شکین ہے تو اپنے بارے میں کر جائیں ہم چندہ کٹھا کر کے جلا دیں گے اب گذشتہ دنوں جب ہم اس واقعے کے اندر دو حتبات میں ان کے اس افسانے کی بات کو آپ کے سامنے علمی دلائل کی روشنی میں رد کر رہے ہیں ایک نیا فتوہ انہوں نے اس اسنا میں لانچ کر دی ہے کیا نماز پنجابی میں پڑھ لو سرائکی میں پڑھ لو اردو میں پڑھ لو فارسی میں پڑھ لو یہ انکار حدیث جب انسان حدیث کا انکار کر دیتا ہے ایک کا کر دیا تو دوسری کا بھی ہو جائے گا پھر تیسری کا بھی ہو جائے گا پھر رسول اللہ کی سنتیں مداک ہوں گی پھر رسول اللہ کی سنتوں کا تمسکر اس طرح اڑایا جائے گا کہ نماز بھی جو بنیادی ارکان میں سے ایغامدی صاحب اس وقت انکار حدیث کا انکار کرتے ہیں لوگوں کا یہ مغالطہ ڈالتے ہیں میں انکار حدیث نہیں کر رہا اب بتائیے اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں ان میں سے پہلا رکن نماز توحید اور شادت کے بعد اب نماز بھی سنت کے مطابق نہیں ہونی غامدی صاحب کے عقل میں جو بات آئے گی اس کے مطابق ہونی ہے اور یہ حیرت اور اچمبے کی بات نہیں ہے غامدی صاحب کے متعدد فتوے اسی زمن میں پہلے سے بھی مجود ہیں آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا رمضان کے اندر گرمی زیادہ ہو تو مزدور پیشہ لوگ اور طالب علم جو امتحان دے رہے ہیں اور رمضان کے روضے نہ رکھیں سردیوں میں رکھ لیا کریں رمضان کے روضے بھی نہ رکھیں نماز بھی ان کی سوچ کے مطابق پڑھ لی جائے کہیں ان قریب یہ فتوہ نہ آ جائے حاج بھی آن لائن کر لیا جائے اور عمرہ بھی آن لائن کر لیا جائے اس طرح کے فتاوے سارے کے سارے انکار حدیث کی بنیاد ہیں اور انکار حدیث کا یہ جو فلسفہ ہے ہماری عقل میں نہیں آتا آپ کے سامنے پہلے بھی یہ بات رکھی تھی کہ قرآن پاک کے اندر بیسیوں ایسے واقعات ہیں جو عقل میں نہیں آتے بتائیے ابراہیم آگ میں کود گے ابراہیم کود گے سے مراد ان کو آگ میں ڈال دیا گیا اور انہوں نے ریزسٹ نہیں کیا ڈالتے ہو تو ڈال دو آگ کا کام کیا ہوتا ہے جلانا نہیں جلے یونس مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہے اصحاب قحف تین سو نو برس سوئے رہے ادھائر علیہ السلام ایک سو برس سوئے رہے حضرت نون نو سو برس لوگوں کو دعوت دے تیرے آج کی سائنس فیزکس طبیعت بیالوجی کوئی بھی ان واقعات کو ماننے کے لئے تیار نہیں ہوتا کیونکہ ان کے نزدیک انسان کی حد عمر اسلامی تریح میں کتنی گزری ہے ان کی ہسٹری میں بیالوجی کی ڈیڑھ سو برس ڈیڑھ سو برس سے اوپر جی انسان گزرا ہی نہیں یہ جو تین سو نو برس تو صرف اصحاب قحف قرآن پاک میں مجود ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ عقل کوئی میار نہیں ہے اور انکار حدیث کرنے والوں نے یہ جو فلسفہ گڑھ لیا کہ رسول اللہ کا مراج خواب میں ہوا تھا یہ قرآن پاک کے اسلوب کے بھی حلاف ہے احادیث کے بھی حلاف ہے اور سنت اور قرآن پاک کو جب ملا لیا جائے جو مفہوم اس واقعے کا احض کرنا ہے ان کی تمام کی تمام باتوں سے اس انکار سے ہر چیز ہتم ہو جاتی ہے بتائیے ایک بندہ خواب دیکھے کہ میں آسمانوں پہ چلا گیا ہوں یہ خواب کوئی اچمبے کی بات ہے یہ حیرت کی بات ہے یہ کوئی تاجب کی بات ہے اللہ تعالیٰ تو اس واقعے کی ابتدا کیسے کر رہا ہے سبحان اللہ صرف اس لفظ سے انکار حدیث کا ہر فلسفہ ہر باطل نظریہ گر جاتا ہے سبحان اللہ اللہ ابتدا ایسے کر رہا ہے کہ ایک نہایت حیرت انگیز مہیر العقول واقعہ اللہ بیان کرنے لگا ہے سبحان اللہ پاک ہے وہ دات قدرت والی ہے جلالت والی ہے سبحان اللہ اصرا بعبدہ لیلم من المسجد الحرامی الى المسجد الاقصہ پھر آپ کے سامنے رکھا کہ انکار حدیث کرنے والوں نے یہاں تک ظلم کر دیا مسجد اقصہ کا ترجمہ کیا کیا مسجد النبوی مسجد النبوی جب رسول اللہ نے حجرت کی تھی مجود تھی مجود نہیں تھی کیا رات کے پہر میں یہ حجرت ہوئی تھی دن دہاڑے ہوئی اور اگر منکرین حدیث کا فلسفہ بھی مان لیا جائے تو رات رات کے ایک گھنٹے بقول رات کے کچھ ٹکرے کے اندر یہ کہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ مسجد النبوی جایا جا سکتا ہے جائیے رات کے ایک ٹکرے کے اندر اس دور کے اندر بھی تیذر افتار سواری بھی ہو مسجد النبوی بھی نہیں پہنچا جا سکتا اور پھر وہ مسجد موجود ہی نہیں پھر یہ صورت مکی ہے جب صورت مکی ہے تو مدینہ کے اندر مسجد النبوی کا جو قیام ہے وہ کہاں ہے پھر یہاں پہ ایک جو لفظ ہے سبحان اللذی کی پہلی بات عجابت حیرت اور آگے جو لفظ ہے سبحان اللذی اسرا بی عبدی یہ جو عبد ہے یہ لفظ اس بات کے اوپر دلالت کرتا ہے عبد کس مجموعے کا نام ہے روح اور جسم کے روح اور بدن کے مجموعے کا نام عبد ہوتا ہے کچھ منکری نہیں ہے اس نے کہا حاب دیکھتا تھا کچھ نے کہا حالی روح لے کے گئے تھے حالی روح کو کون عبد کہتا ہے اٹھائیے لغت سے بھی اگر آپ نے جواب دینا ہو حالی عبد کا لفظ روح اور جسم کے علاوہ کبھی نہیں بولا جاتا گویا یہ سارے کے سارے فلسفے اسلام کے اندر دڑار ڈالنے کے لیے لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لیے حقیقت یہ ہے پہلے عصرہ ہوا پھر مراج ہوئی اور عصرہ سے مراد ہانا کعبہ سے مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک کا سفر اور پھر مسجد اقصہ سے جو آسمانوں تک کا سفر ہے اسے واقعہ مراج کہا جاتا ہے میرے بھائیو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت سے موجدات آئے انشاءاللہ سیرت کے باب میں ایک یا دو خطبے سپیشل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن یہ اکیلا سفر یہ اکیلا سفر موجزات کی ایک طویل داستان ہے جس کی ابتدا بھی موجزے سے انتہا بھی موجزے سے تحائف بھی عظیم الشان اور یہ سفر سارے کا سارا اپنے اندر اتنے موجزے لیے ہوئے ہیں کہ یہ اکیلا باقی نبیوں کے موجزوں کو کاٹ دیتا ہے کس طرح پہلی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امہانی کے گھر میں تھے اور آپ کو بتلایا گیا ہے کہ یہ شفر اسراء اور مراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسکین قلب کے لیے تشفیق قلب کے لیے اور تاکہ ان کو اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں دکھائے اور اللہ نے قرآن میں کہہ بھی دیا تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھ لیں یہ جو غم آیا حدیجہ کا یہ جو غم آیا ابو طالب کا اس کے اوپر اللہ تعالیٰ مرحم رکھنا چاہتے تھے ابتدا کیسے اور یہ امہانی کے گھر میں سوئے میں ہیں اور رسول اللہ نے جو حدیث میں کہا کہ میں اپنے گھر میں تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ انہیام میں امہانی کے گھر تھے اور ان کے گھر کو اپنا گھر کا یہ بھی منکرین حدیث نے اس کے اوپر بھی بڑی لغب باتیں کی ہیں لیکن ہم سیرت کے اس باب کی طرف بڑھتے ہیں امہانی کے گھر سے جبریل امین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا ابتدا بھی موجزے سے ہو رہی ہے حتیم میں لے کے آئے بیعت اللہ کا وہ حصہ جو گیم ہے ان کو پتا ہے حتیم ایک حصہ ہے جو آگے سے ایسے گول ہے اور وہ حانہ کعبہ کے اندر اگرچہ اس وقت امارت کے لحاظ سے شامل نہیں ہے لیکن حکمن ہے وہ حانہ کعبہ کا اندر ہے حتیم میں رسول اللہ کو لایا گیا اور رسول اللہ فرمانے لگے اس وقت میری کفیت کچھ غنودگی کی ہوگی وجہ وجہ بھی بیان کر دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی میں تین مرتبہ اور بعد محدثین اور مفسرین اور مورخین کے نزدیک دو مرتبہ شکے صدر کا واقعہ پیش آیا ایک بچپن میں آپ کے سامنے رکھا تھا جب سیرت کا ابتدائیہ بیان ہو رہا تھا دوسرا شکے صدر کا واقعہ جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسرا کروانا تھا مراج کروانا تھا اس دن بھی سینے کو چاک کیا گیا اس لیے ہلکی سی غنودگی آئی تاکہ تکلیف نہ ہو اور پھر وہی بات منکرین حدیث نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اپریشن ہوا ہو آج ہارٹ کا اپریشن اگر انسان کر سکتا ہے اس وقت جبریل امین کہ نبی کریم کا سینہ چاک کر کے اور یہ منکرین حدیث کے لیے اس کے اندر بھی عبرت ہے کہ صحابہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم اس اپریشن کے اس چیر کے نشان اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے جو شکے صدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بچپن میں ہوا اور واقعہ مراج کی رات ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کیا گیا سونے کا تشت لایا گیا رسول اللہ کے دل کو آبِ زمزم سے دھویا گیا مزید پاک کیا گیا مزید پوٹر کیا گیا کیوں ابتدائی موجزہ انتہابی موجزہ ابتداء کے اندر بھی جب پہلی مرتبہ شکے صدر ہوا تھا تب میں نے آپ کے سامنے ایک بات رکھی تھی کہ ابھی تو نبوت بھی نہیں تھی آئی ابھی تو رسالت بھی نہیں تھی آئی ابھی تو رسالت کا اعلان نہیں تھا ہوا شکے صدر ہوا اس سے پہلے بعض روایات ایسی ملتی ہیں کہ جن کی اصناد میں کچھ زوف ہے لیکن مفہوماً وہ درست ہے اس کے اندر سے ایک روایت کیا تھی کہ ابھی بچے تھے دو فرشتے نادل ہوئے ایک نے کہا ہوا ہوا دوسرے نے کہا نام ہوا ہوا کیا یہ وہی ہے ہاں ہاں یہ وہی ہے یعنی اسی کا پریشن کرنا ہے جی جی اس کے ذرا باطنی مقام و مرتبے کو جان چا جائے رسول اللہ کو ایک بندے سے طولہ گیا رسول اللہ کا پلڑا بھاری ہو گیا یہ ابھی بچپن ہے رسول اللہ کو دس سے طولہ گیا سو سے طولہ گیا ہزار سے طولہ گیا ایک لاکھ سے طولہ گیا رسول اللہ کا پلڑا بھاری ہو گیا انہوں نے کہا ایسے نہیں تل سکتا کچھ اور کرنا پڑے گا بندوں کی تعداد تخیلاتی طور پر بڑھائی جائے ایک مزان قائم کیا گیا تخیلاتی طور پر جو حدیث آئی ہم اس کے پر ایمان لے کیا تھے اور مفہومن بھی یہ بات درست ہے سند میں اگرچہ باق جگہ ذوف مجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کڑوڑ سے طولہ گیا دس کڑوڑ سے طولہ گیا ایک عرب سے طولہ گیا میرے نبی کا پلڑا بھاری ہو گیا انہوں نے کہا ایسے نہیں تل سکتا تمام انسانیت کو آدم سے لے کر قیامت تک جو پیدا ہونی ہیں اس کو ایک پلڑے میں ڈال دیا جائے تنہا منہ کے لال کو دوسرے پلڑے میں ڈال دیا جائے اللہ کی قسم یہاں پہ رکیے غور کیجئے ایک پلڑے میں سارے انبیاء ہر نبی کے صحابی ہر امت کے شہداء صلحہ اولیاء مجود ہیں دوسرے پلڑے میں تنہا منہ کے لال مجود ہیں اور جب میرے نبی کے باطنی مقام و مرتبے کو پوری انسانیت سے طولہ گیا میرے نبی کا پلڑا بھاری ہو گیا یہ بچپن ہے اس نبی کا نظام چھوڑ دیں اور محبت رسول کے جھوٹے دعوے اور نعرے لگانے والے لبرل اور سیکولر لوگ میں ان کو تانو تشنی کا نشانہ اس حوالے سے نہیں بناتا میں نے خود اس بات کا مشاہدہ کی ہے اور جو مشاہدہ کی ہے سچ بیان کرتا ہوں بہت سے بے عمل سیکولر اور لبرل لوگ بھی جو مسجد میں نہیں آتے جو روضے بھی نہیں رکھتے عبادات میں کم تر بھی ہیں اللہ کی قسم ان کے دل میں بھی رسول اللہ کی محبت ہوتی ہے کیونکہ کلمہ پڑا ہوا ہے لیکن میں ان سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں رسول اللہ سے ایسی محبت کا کیا فائدہ کہ رسول اللہ تمہارے دل میں تو ہیں تمہارے دل کے امام ہیں لیکن تمہیں رسول اللہ کے نظام سے نفرت ہے یہ کیسی محبت ہے اصل محبت یہ ہے اگر رسول اللہ کا مقام تمام انسانیت سے اعلیٰ ہے افضل ہے ہر مسلمان کا یہ عقید ہے ہر مسلمان کا یہ عقید ہے اس عقیدے کے بغیر مسلمان کا امان کامل نہیں ہے یا نبی کریم نے کہا جب تک میں اس سے اس کے لیے اس کے والدین اس کے گھر والوں اس کے مال سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں اس وقت تک بندہ مومنی اتاب بتائیے کہ بندہ کے کہ امان تو رسول اللہ پہ ہے محبت تو رسول اللہ کی ہے لیکن رسول اللہ کا نظام جو صداوں کے وہ قبول نہیں رسول اللہ کی تجارت قبول نہیں ہے رسول اللہ کی معاملات قبول نہیں ہے رسول اللہ کی معاشرت قبول نہیں ہے تو پھر تم اپنی محبت کے نعرے اور دعوے میں جھوٹے ہو تم نے صرف رسول اللہ سے نام سے محبت کی ہے ان کے ندام سے نفرت کی ہے یہ کیا عجیب بات ہے رسول اللہ مسجد کے تو امام ہیں بدار کے امام نہیں ہیں بدار میں سوچ چلے گا رشوت چلے گی خیانت ہوگی حرام کھائے جائے گا رسول اللہ مسجد کو تو امام ہیں سیاست کے امام نہیں ہیں سیاست چور کرے گا سیاست لٹیرہ کرے گا سیاست وڈیرہ کرے گا سیاست ذات اور برادری اور کمبے کی بنیاد پہ ہوگی یہ آج مسلمانوں کے زوال کی وجوہات ہیں کہ تمہیں رسول اللہ کے صرف نام سے محبت ہے رسول اللہ کے نظام سے محبت نہیں ہے میرے بھائیو یہ جو شک صدر کا دوسرا واقعہ پیش آیا اس کے بعد جو رسول اللہ کے باطنی مقام و مرتبے کا دوسرا مرحلہ ہے سبحان اللہ قربان جائیں ایسا نبی ملا ایسا پیغمبر ملا جس نے ہر ہر معاملے میں رہنمائی کر دی اوہ میرے بھائیو بتاؤ دنیا میں کونسی ایسی امت پہلے گزری کہ جس کے نبی کی صبح و شام غسل ودو طہارت تک محفوظ ہو کپڑے پہننے کا اوڑنے کا سطر ڈھامنے کا بہن بیوی کے احکامات کا پردے کا ایسا منظم ضابطہ کس نبی نے پیش کیا ہم نے اس نبی کے مقام کو اللہ کی قسم صرف دل میں تو جگہ دے دی ہے لیکن عملی طور پر ہم محبت آج بھی سیکولرزم سے کرتے ہیں ہمیں آج بھی غیروں کی غلامی پسند ہے حتیٰ کہ یہاں تک کہہ دیا جاتا ہے امولوی کا کیا کام ہے سیاست میں مسجد کے اندر سیاسی بات کیوں ہو رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں پھر اچھی طرح میرے سینے کو بند کیا گیا اور ایک سواری جو گدے سے کچھ بڑی تھی اور خچر سے کچھ چھوٹی تھی وہ میرے سامنے پیش کی گئی اس کو براک کہتے ہیں آپ جانتے ہیں براک جو ظاہر ہے اللہ رب العزت نے آسمانوں سے نازل کیا تھا ایک ہاس پیگمبر کے لیے سواری مہیا کرنی تھی کچھ نخرے دکھانے لگا کچھ نخرے دکھانے لگا تو جبریلِ امین نے اس کو تھپ تھپاتے ہوئے کہا شوہی کرتے ہو شوہی کرتے ہو اڑتے ہو نخرہ دکھاتے ہو حالانکہ قیامت تک تمہیں اس سے بہتر سوار نہیں ملنے والا اچانک براک بلکل سنجیدہ ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عدب سے گردن کو جکا دیا رسول اللہ اس کے پر سوار ہوئے میرے بھائیو یہاں پہ یہ بات بھی سمجھ لیجئے بعض لوگوں نے سمجھا کہ براک آسمان پر لے کے گیا براک آسمان پر لے کے نہیں گیا اس کے بہت سے دلائل ہیں لیکن کہنے میں کئی لوگوں کو یہ مغالطہ ہوا براک نے جو سفر کروایا تھا وہ مسجدِ حرام سے مسجدِ اقصہ کا ہے کیونکہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ براک اپنی نگاہ پر رسول اللہ کی نگاہ پر نہیں اپنی نگاہ کے اوپر آپ کو پتا ہے جانوروں کی جو نظر ہوتی ہے وہ انسان کے مقابلے میں کس اینگل کس زاویے کی ہوتی ہے اپنی نکاح کے مطابق قدم رکھتا تھا اور چند ہی دیر میں مجھے مسجدِ اقصہ میں لے آیا میں نے اس کو وہیں پہ باندھا جہاں پہ سابقہ انبیاء اپنی سواریوں کو باندھا کرتے تھے پھر یہاں پہ رک جائیے یہاں پہ مورخین کے محدثین کے اور سیرت نگاروں کے دو گروہ ہیں بعض کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو واقعہ مشہور معروف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کا وہ مراج سے قبل پیش آیا بعض نے کہا مراج کے بعد پیش آیا لیکن حقیقت بعد اگر پورے واقعے کی ساری احادیث کا متعلق کیا جائے تو ابتدا ہی سے موجود شروع تھے رسول اللہ کو تشفی تسلی کرانا مقصود تھی براک کی سواری فراہم کی گئی مسجدِ اقصہ میں جو لانے کا مقصد ہے ایک تو وہاں کی زیارت تھی ایک تو اس مسجد کی اہمیت اور افادیت بیان کرنا تھی دوسری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجدِ اقصہ کے اندر قدم رکھا بہت خوبصورت چہرے دیکھے بڑے نورانی چہرے دیکھے سرخ و سفید چہرے لمبے خوبصورت نور برس رہے چہروں سے ٹپک رہے رسول اللہ نے جبریلی امین کو کہا یہ کون لوگ آئے ہیں میں نے آج تک ان سے خوبصورت معاشر ان سے خوبصورت مجمع نہیں دیکھا جبریل مسکرانا شروع ہو گئے کہا آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے پیغمبر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ کو تو زندہ اٹھایا باقیوں کو جب فوت کر کے اپنے پاس بلا لیا آج آپ کے اکرام کے لیے یہ موجزہ ہے یہ دلیل نہیں بن سکتی لیکن موجزہ ارنا طور کے اوپر موجزے کے طور پر آپ کے لیے ان کو آسمان سے اتارا گیا میرے لیے کس لیے اتارا گیا ہے ان کو نماز پڑھنے کے لیے اتارا گیا ہے نماز پڑھنے کے لیے کس کے پیچھے یہ نماز پڑھیں گے کون ہے جو ان کو نماز پڑھائے گا جبریل امین نے اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندہ اقدس کے اوپر ہاتھ رکھا اور ایک لاکھ سے زائد انبیاء کے مسلح امامت پہ کھڑا کر دیا میرے بھائیوں یہ تمہارے نبی کا مقام ہے یہ اس کا باطن ہے پوری انسانیت سے بھی اللہ رسولوں کا بھی امام انبیاء کا بھی امام مسلح امامت پہ کھڑا ہو گیا یہاں پہ رکنا ہے یہاں پہ غور کرنا ہے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پورے نبیوں کو جماعت کروا رہے ہیں پورے نبیوں کی امامت کروا رہے ہیں تو نے اور میں نے انہی کو امام نہیں جانا تو نے اور میں نے انہی کو بڑھا نہیں جانا رسول اللہ کی ذات سے بڑی محبت ہے رسول اللہ کی بات سے محبت نہیں ہے کیوں نہیں ہے اس سے بہتر انسان چشم فلق نے کوئی دیکھا ہے اس سے عالی حستی کائنات کے اندر کوئی آئی ہے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کے مسلح امامت میں جبریل امین ان کو کھڑا کر رہے ہیں اور وہ نماز کو ادا کر رہے ہیں سارے پیغمبروں کو ان کے پیچھے نماز بڑھنے کے لیے اتارا گیا اس نماز سے فارغ ہوئے تو جبریل امین دو پیالے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدمت میں حاضر ہوئے ایک دودھ کا اور ایک شراب کا آپ نے یہ حدیث سنی ہوگی لیکن شاید کبھی غور نہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ کی پیالے کی طرف بڑھے جبریل نے کہا چنیے ان دونوں میں سے کون سا پیالہ آپ پینا چاہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطری طور کے اوپر دودھ کے پیالے کو پسند کیا اور پیا جبریل امین ہشی اور مسررت سے تمٹمانے لگے کہنے لگے آپ نے فطرت کو چن لیا اس حدیث کا کیا مطلب ہے فطرت کو چن لیا آپ نے فطرت کو چن لیا آپ کی امت کا بڑا حصہ فطرت پر قائم رہے گا یہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے کی برکت ہے کہ ہم فطرت کے اوپر کسی نہ کسی طرح قائم ہیں تحارت کے نظام کے اوپر قائم ہیں اور بے حیائی کے ان طریقوں سے دور ہیں جو غیر فطری ہیں فطرت اور غیر فطرت کا شراب اور دودھ سے کیا تعلق ہے یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے دودھ ایک نیچرل فطری مشروب ہے جو براہ راست گائے بینس بکری اوٹنی سے اگر دویا جائے براہ راست حاصل ہو جاتا ہے یہ تو فطری تا ہوگی یہ تو فطری مشروب ہو گیا فطرت کے قریب تر ہو گیا اور شراب کیسے بنتی ہے بتائیے کیسے بنتی ہے ہر فطری پھل کو گلا کر سڑا کر اس کے اندر بدبو پیدا کر کے اس کے اندر مختلف پروسیز کر کے جب وہ باسی ہو جائے جب وہ جھاک دینے لگے جب وہ گندہ ہو جائے پھر اس کے اندر پروسیز کر کے ایک مشروب تیار کیا جاتا ہے ایمانداری سے بتائیے فطری مشروب کون سا ہے اور باسی بد ذائقہ بدبودار اور گندے پھلوں کا نچوڑ کے آئے بتائیے یہ ہے فطرت رسول اللہ صلی اللہ ایک بات یہ بھی یاد رکھیے شراب سے نفرت ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں سکھانی چاہیے کیا دلائل دیکھیں یہ جی نشہ کرتی ہے یہ جی دماغ کے اوپر آ جاتی ہے عام فہم بات بچوں کو بتائیے اور بچوں اگر تمہارے سامنے کوئی دس دن پرانا سالن رکھے اس کے اندر سے بدبوداریو کھاؤگے نہیں کھائیں گے اور یہ بیس بیس دن بیس بیس سال کئی اور جتنی پرانی ہو جائے اتنی قیمت زیادہ ہو جاتی ہے سینکڑو سال پرانی کئی ہم کبھی بار دورے پہ جائیں لوگ بتاتے ہیں کئی ایسے ایسے انہوں نے لگائے ہوئے کیمیکل کہ ایک ایک سو سال گزر گیا ہے کہ جتنا پرانا باسی پھلو جتنا گندہ ہو جائے جتنا گل سڑ جائے اتنا مہنگا ہو جاتا ہے اکل پر پردہ جو فطرت کے قریب مشروب ہیں ان سے دوری اور جو باسی گندے پھلوں کا نچوڑ ہے ان کے قریب اللہ رب العزت جو کہا گیا جو سنا گیا اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے امینو بهی ونتوکلو علی ونعووذ باللہ من شروری انفسینا ومن سییاتی عمالینا من یهده اللہ فلا مذللا ومن یذللہ فلا حدیلہ وشدو اللہ الہ الا اللہ وشدو ان محمدن عبدو ورسول اما بعد سب سے پہلے تو موضوع سامین اگرامی قدر طبیعت کے اندر کچھ بھی خراب بھی مجود ہے سب ساتھی دعا کریں اللہ تعالی شفاء کامل آجلہ نصیب فرمائے اور جتنے بیمار ہیں جنہوں نے دعاوں کو کہا کہا ہے اللہ تعالی انہیں بھی شفاء کامل آجلہ نصیب فرمائے موضوع سامین اگرامی قدر آج علامہ کمیٹی کراچی کی طرف سے پورے پاکستان کے اندر ڈاکٹر عادل ہان شہید کے واقعے اور سانحے کے اوپر ایک احتجاج کا دن لانچ کیا گیا ہے ڈاکٹر عادل ہان وہ عظیم الشان ہستی ہیں وہ عظیم الشان شخصیت ہیں کہ اگر اگرچہ وہ میرے مسلک کے نہیں ہیں لیکن اللہ کی قسم صدق دل سے کہتا ہوں کہ ان کا جو سانحہ ہے اور شہادت ہے وہ کسی اہلِ دیس دیوبندی بریلوی کی شہادت کے زمن میں نہ دیکھا جائے یہ اہلِ سنت کا نقصانِ عظیم ہو گیا وجہ کیا ہے ڈاکٹر عادل ہان وہ شخصیت تھے جنہوں نے دفاعِ صحابہ کے لیے یہ جو نفرت اور بغز کی ایک عرصے سے دیوارے کھڑی تھی اہلِ دیس کے درمیان دیوبندی کے درمیان بریلوی کے درمیان اس کو گرا دیا اب چاہیے تو یہ تھا کہ اس بندے کی قدر کی جاتی کہ اس نے امت کے اندر مجود سینکڑ و برس کے جو اختلافات ہیں ایک دفاعِ صحابہ کے نکتے کے اوپر پوری امت کو ایک کرنے کے لیے جستجو کی اور انشاءاللہ انشاءاللہ ان کی یہ جو قربانی ہے میرے دل میں خیال آتا ہے جب وہ خوبصورت پرندے کے کالب میں جب شہید جنت میں داہل ہوگا انشاءاللہ جامعہ فروقیہ کا یہ مالک پرندے کے کالب میں جب جنت میں داہل ہو رہا ہوگا تو عمرِ فروق اس کے استقبال کے لیے ضرور آئیں گے کیونکہ اس نے اہلِ سنت کو ایک مشن دیا ایک نعرہ دیا ایک نظریہ دیا ہم اہلِ سنت کیوں کٹھے ہوئے ہیں ابو بکر صدیق کی صداقت کے لیے عمر کی شجاعت کے لیے عثمان کی سخاوت کے لیے علی کی شجاعت کے لیے عمر کی عدالت کے لیے حسن کی شرافت کے لیے حسین کی شہادت کے لیے اور امیرِ معاویہ کی جلالت کے لیے اور سیدہ آئیشہ اور امہات المومنین کے ڈبتوں کی حفاظت کے لیے اور ہر صحابی کی حمایت کے لیے انشاءاللہ ہم اس وقت تک اب پاکستان کے اندر اس جد و جہد کو بند نہیں کریں گے جب تک پاکستان کی فضاؤں میں دفاعِ صحابہ کے بل کو آدلحان شہید کے وین کو ان کے نظریے کو نافذ نہیں کر دیا جاتا آپ اس مشن میں ہمارا ساتھ دیں گے میرے بھائیو یہ کیا بات ہو گئی آدلحان ہان صاحب کا بیان آ گیا ہان صاحب کا بیان آ گیا اور اس بیان کو اگر چودری شجاعت کے الفاظ میں کہا جائے تو مٹی پاؤ بیان آ گیا یہ آدلحان کو بھارت نے سہید کر دیا حتم کیس کیس حتم بھارت پہ ڈال دو آدلحان نے سیکیورٹی کا تقاضی کیا ان کو سیکیورٹی نہیں دی گئی اور یہ تو چلے سنی سنائی آپ کے سامنے بات ہوگی میں اپنا ذاتی مشاہدہ کبھی اپنی بات نہیں کی آپ کے سامنے آپ کو پتہ ہے لیکن اپنی ذاتی بات دیکھ لیجئے محرم کے دن آئے ہان صاحب بیان دے رہے ہیں کہ علماء کو بھارت سے حطرہ ہے ہان صاحب کا بیان ان دی ریکارڈ مجود ہے حل کیا ہے حل یہ ہے کہ علماء سے سیکیورٹی واپس لے لیجئے علماء کو بھارت سے حطرہ ہے کہ بھارت ان کے اوپر حملے کرائے گا اس کا حالہ ہان صاحب نے کیا نکال لے یا انتظامیہ اور پولس نے کیا نکال لے علماء سے سیکیورٹی واپس لے لی جائے محرم کی ابتدا ہوئی جو سرکاری سیکیورٹی مجھے دی گئی وہ واپس لے لی گئی کہا گیا تبادلے کا مسئلہ چل رہا ہے اس کی جگہ آپ کو دوسرا بندہ بھی تبلا وجہ ٹال مٹول وہ لمبی چوڑی بات ہے اللہ کی قسم یہ بات بھی کہہ دینا چاہتا ہوں یہ کیا سمجھتے ہیں دفاع صحابہ اتنا عظیم مشن ہے اتنا عظیم مشن ہے کہ ہم میں سے ہر اہل ایدیس بچہ ہر دیوبندی بچہ ہر بریلوی بچہ اپنے لیے سعادت سمجھے گا کہ امی آئیشہ کے ڈپٹے کا تحفظ کرتے ہوئے اگر اس کو شہید کر دیا جائے ہماری بھی یہ دعا ہے اگر موقع ہے اللہ تعالیٰ شہادت کی موت دے لیکن اس خواہش کا مطلب یہ ہے کہ حکمرانوں کی ذمہ داری ہتم ہو گئی جی ڈاکٹر عدلان شہید ہونا چاہتے تھے انہوں نے خواہش کی خواہش کام بھی کرتے ہیں اس کا مطلب یہ اسکیورٹی واپس رے لی جائے میرے گھر کے سامنے سے آپ کو یہ بھی بتلا دوں اور لاپ لوگوں کا میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں لاکھوں لوگوں نے پوری دنیا سے میسیجن جس طرح محبت کے بیجے ہیں جو والحانہ انداز کیا ہے اللہ کی قسم یہی حیال آتا ہے کہ رسول اللہ کے دین کی نوکری کر رہے ہیں صحابہ کا دفاع کر رہے ہیں لوگوں کے دل دھڑک رہے ہیں دعائیں دے رہے ہیں لاکھوں کی تعداد میں میسیجی دائے کیا ہوا کیا ہوا آپ لوگوں کے سوالات کا جواب دینے کے لیے ایک مشکوق آدمی گھر کے بار سے پکڑا گیا اداروں نے اب اس سے تفتیش کر رہے ہیں کریں کرتے رہے ہیں ہمیں یہ بھی بات یاد رکھی اس کے اندر مختلف مافیات انوالب ہوتے ہیں یہ جو آدلان شہید ہوئے ہیں پہلا مطالبہ ان کے جو قاتل ہیں بہارت سے کوئی ڈرون عملہ تو نہیں ہوا بہارت نے کوئی بندے ہی بیجے ہیں نا جو شاپ شوٹر ہیں ان کو پکڑا جائے اور یہ پکڑ سکتے ہیں اگر یہ مخلص ہو پکڑے جائیں گے سی سی ٹی وی فوٹیجز میں ان بندوں کی تصویریں آ چکی ہیں گاڑیوں کا ڈیٹا آ چکا ہے ریکارڈ آ چکا ہے پکڑیں پکڑنا چاہیے میں یہ نہیں کہتا کہ پولس کے اندر یا کوئی اس طرح کے محکموں کے اندر سارے لوگ ہی کرپٹ ہوتے ہیں یا سارے لوگ ہی انٹی ہوتے ہیں لیکن آپ نے حد پروب کرنا ہے کہ وہ کونسی لابی ہے کہ ہان صاحب کہہ رہے ہیں علماء کو تھرٹ ہے اور یہ علماء سے سیکیورٹیاں واپس لے رہے ہیں اس لابی کو پروب کریں سیکیورٹیاں کیوں نہیں جاری کی جاری آدل ہان کی بھی درخواست مجود ہے on the record پھر دوسری بات یہ ہے ہمیں فون کر کے کہہ دیا جاتا ہے جی آپ کی جان کو بڑا حطرہ ہے آپ اپنی جو ہے سفر محدود کر دیں فلاں جگہ نہ جائیں فلاں جگہ نہ جائیں کیا یہ کہہ دینے سے آپ کی ذمہ داری پوری ہو جاتی ہے کہ جان کو حطرہ ہے صرف اور میں حیران ہوتا ہوں آگے سے چلیں کچھ باتیں confidential بھی ہوتی ہیں یا کہ انہوں نے لسٹے دی ہوئی ہیں پولس کو کہ فلاں 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 عالم کی جان کو حطرہ ہے لسٹے دی ہوئی ہیں ان میں سے بھی کسی کے سیکیورٹی جاری نہیں کہا لیں یہ کیا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ پریورٹیز ہی نہیں ہیں اسی زمن میں میرا بھی یہ مطالب ہے کہ ٹھیک ہے ہمیں اپنے اداروں پر اعتماد ہے ہمارے پاکستان کے ادارے ہیں اور اللہ کی قسم جب وقت آیا ضرورت پڑی یہ بھی بات نوٹ کر لینا جب بھی ضرورت پڑی کبھی انڈیا کے ساتھ مقابلہ ہو گیا کبھی کسی ملک کے ساتھ جنگ ہو گئی ان فوجیوں کے سینوں کے آگے مذہب پسند اسلام پسند لوگ پہلے گولیاں کھانے کے لیے کھڑے ہوں گے جہاد کے لیے تیار ہیں ہر وقت ہمیں آپ پر اعتماد ہے وزیرستان میں جو سانحہ ہوا اس کی ہم آپ سے تضیعت کرتے ہیں ہمارے دل ان فوجیوں کے لیے دھڑکتے ہیں جو اپنی جانے وطن پر قربان کرتے ہیں لیکن آپ سے یہ عرض بھی ہے کہ ایک بندہ مشکوک آلد میں پکڑا گیا اس کی اچھی تفتیش ہو جائے اس کے موبائل کا فراندک ریکارڈ نکال دیا جائے اس کی جیلی گاڑی وغیرہ کا سارا کوئی یہ مشکل کام نہیں ہے اگر کوئی صحیح تفتیش کرنا چاہے جو بھی گئیں گے پکڑ لیا جائے اور ہمیں یہ بھی حبر ہے اب ایک بات آئی ہے تو کہے دیتا ہوں قتل کی دمکیوں کے جو میسیجیز آتے ہیں ان کے ریکارڈ مجود ہوتے ہیں کبھی کوئی سانحہ ہو جائے انسان نے اپنے دوستوں کو اپنی فیملیز کو بتایا ہوتا ہے فلاں فلا جگہ سے فلاں فلا بندے نے فلاں فلا کا ایجنٹ دس بندوں کے درمیان آکے دمکی لگا کے گیا ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے یہ باتیں چھپتی نہیں ہیں تو اگر اچھی طرح اس بندے کو پروپ کیا جائے گا جو وہ تفتیش کریں گے ہم پہلے ہی کہہ رہے ہیں ہمیں اعتبار ہے لیکن تفتیش اچھی ہونی چاہیے الحمدللہ تفتیش صحیح نہج پہ چل رہی ہے اس کا سابقہ کریمنل ریکارڈ سارا پولیس نے ادھاروں کو فراہم کر دی ہے میرے بھائیو لیکن افسوس اور دکھ ہے علماء اپنی جانے پیش کر رہے ہیں دفاع صاحبہ کے لیے اور سیکل اور لیبرل مافیا ہر وقت سوشل میڈیا پہ مولوی کا مزاق اڑا رہا ہے مولوی بچارہ ستر سال سے نہ وزیر آزم بنا نہ صدر بنا نہ چیف جسٹس بنا نہ چیف آف آرمی سٹاف بنا نہ کسی بیوروکریٹک ادارے کا سربراہ بنا لیکن چاند پہ نہیں پہنچ سکے جی کس کا کس دورہ مولوی ہے پرویز ہوت سٹائل چاند پہ نہیں پہنچ سکے کون دمہ دارہ مولوی دمہ دار تو پرویز ہوت ہے جس نے چاندگاڑی بنانی تھی پاکستان میں بد امنی ہے کون دمہ دارہ جی مولوی پاکستان میں یہ اور ہے کون دمہ دارہ جی مولوی گزشتہ دنوں میں یہ جو بات کر رہا ہوں اس کی ایک وجہ ہے آپ بھی جانتے ہوں گے بڑی تمسکر اڑایا گیا فیس بک کے اوپر سوچل میڈیا کے اوپر یہ پب جی گیم ہے کوئی اس کے بارے میں مولویوں نے فتوہ دے دیا حرام ہیں اور میرے بھائیو کوئی خدا کا خوف کرو میں سیکل اور لبرل لوگوں سے بھی یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ کسی مولوی کے پاس یہ سوال آئے کسی مولوی کے پاس یہ سوال آئے میرے پاس آجائے جامعہ بنوریہ کا مضاق اڑانا شروع ہو گئے یہ دین کے دشمن ہیں یہ جامعہ بنوریہ نے کیا فتوہ دے دیا اور بھائی ان سے سوال کیا گیا ایک گیم ہے اس کے اندر ایک کھلاڑی انسانی کنٹرول میں ہوتا ہے اور انسان اس کو بھت کے سامنے سجدہ کرواتا ہے یہ فتوہ ایک بندے سے پوچھ لیا ایک مفتی سے کسی سائل نے اب یہ جو سجدہ کراتا ہے یہ شرک ہے یہ گیم کھیلنا جاہد ہے کہ نہیں امانداری سے بتائیے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے بھت کو سجدہ کروانا چاہے آپ ہد نہیں کر رہے جاہد ہے نہیں جاہد فتوہ نشر کر رہے ہیں سیکل اور لبرل لوگ وہ ایک لمبی جوڑی داستان ہے ہمارا آپ کے سامنے اس بات کو رکھنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ عالم دین کے پاس اور مفتی کے پاس جو سوال آتا ہے وہ صرف اتنے سوال کا جواب دینے کا بند ہے لامہ صاحب یہ گیم کھیلنا جاہد ہے جس میں سجدہ ہوگا کوئی بھی عالم ہوگا وہ کہے گا نہیں جاہد یا گیم ایسی کھیلنا جاہد ہے جس میں فاشیور یا نہیں ہے عالم کہے گا نہیں جاہے یہ اس کا مضاق اڑا لیتے اور آخری بات کر کے ہم اپنی بات کو ہتم کروں گا ایک جیلم کا بیٹھا ہوا رافضیوں کا حامنوہ اس کے اوپر سوال کرو وہ جواب نہیں دیتا کلاب آزیاں کھانا شکر دیتا تمک تو یہاں الزامات اس کے ذمہ پچاس سے زائد سوال ہیں جن میں سے آپ کے سامنے پہلے بھی رکھ چکا ہوں اس بدبخت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتا کیا کہا کہ یہودیوں نے کہا تھا کہتا یہ ہے کہ یہودی کہتے تھے رسول اللہ کو معادلہ سوما معادلہ یہ کل کا چھوکر ہے مجھے بتائیے کس یہودی نے کس کتاب کے اندر رسول اللہ کے بارے میں یہ بکواس کی ہے یہ جھوٹ بولتا ہے چاہے یہودیوں کے اوپر الزام لگا رہا ہے چاہے الزام یہودیوں پہ لگا رہا ہے لیکن یہ بات بھی جھوٹ ہے حضرت علی نے کہا کہ جس وقت مجھے حلیفہ بنانا تھا اس وقت بنایا نہیں اب عثمان کی شہادت کے بعد سارا ملبہ میرے گاٹا فٹ کرنا چاہتے ہو عجیب و غریب الفاظ یہ حضرت علی نے کس ٹیم کہا ہے کس وقت کہا ہے جھوٹ بولتا ہے جھوٹ پہ جھوٹ بولی جاتا ہے اور پھر وہ جو پورا کلپ بنوایا میں کوڈ ورڈ میں بتاتا ہوں میں برکت کے لیے بتاتا ہوں اور جب انسان کے دل میں بغض نہ ہو تو انسان اس طرح کی بات کرتا ہے کہ محدثین نے کونسی حدمت کی ہے جی نام نہیں بتائے میں نام بتاتا ہوں آخر میں جا کے تو سو تردیدے کر لے جو تیرا مقصد تھا تو نے پورا کر لیا اس نے یہ تک جھوٹ بولا ہے کہ نرے حافظ کی یعنی چھڑا حافظ لفظ بولا کہ حالی جو بچوں کو ہم حافظ کرواتے ہیں نا اس کی کوئی اسلام میں فضیلت نہیں محادل یہ جھوٹ کے اوپر جھوٹ بولی جاتا ہے ان جھوٹوں کا جواب نہیں دے گا اور اپنی طرف سے اور پھر لانت کہتا ہے کہ جھوٹوں پہ لانت ہے تو لانت پڑ جاتی ہے اللہ کے عذاب کا کورا اس کے پر چلنے لگا ہے حتیٰ کہ یہاں تک کہہ دیا کہ قادیانی جو ہیں وہ یہودیوں اور عسائیوں سے بہتر ہیں محادل وہ آپ کے نبی کو مانتے تو ہیں یہ پچاس سے زائد سوال ابو یا یا دورپوری نے ابھی اس کے سامنے پیش کی ہے نہ مناظرے میں آتا ہے نہ مباحلے میں آتا ہے یہ بندہ عجیب ہے تابعین کے بارے میں کہتا ہے تابعین اب بندہ یہ الفظ کیسے ہے تابعین ان کے بارے میں کہتا ہے تابعین راجقے جھوٹے تھے معادلہ تیرے سے بڑا جھوٹا کون ہے تابعین کو کہہ رہا ہے تابعین راجقے جھوٹے تھے صحابہ دین سے پھر گئے تھے رسول اللہ کے جانے کے بعد اس کے اور رافضیوں میں کیا فرق رہ گیا ہے امام ابو حنیفہ کے بارے میں جھوٹ بولتے ہوئے کہتا ہے وہ امام مالک کے پوتا شگیرد ہیں امام ابو حنیفہ یہ اس کی تحقیق ہے یہ اس کی تعلیم ہے ابن تیمیہ کے یہ حلاف ابن کسیر کے یہ حلاف علامہ شیع سارے اسلاف کے حلاف ہے اور بقواس کتنے گندے الفاظ میں کرتے ہوئے کہتا ہے میں ان کے خطنے چیک کروں گا یہ ساری ہوندی ریکارڈ باتیں مجود ہیں ان باتوں کا جواب نہیں دے گا مباحلے سے بھی بھاگا ہوا ہم نے مباحلے کا چیلنج آج نہیں دو سال پہلے کا کیا ہوا ہے آہ تو کسی بھی صحابی کے بارے میں اگر یقیدہ رکھتا ہے معاذ اللہ کہ وہ جنم میں جائیں گے تو ہم یہ نعرہ بلاند کرتے ہیں ابو بکر سے لے کے امیر معاویہ تک امیر معاویہ سے تفیلت دوسری تک نبی کا ہر صحابی جنتی ہے اگر جرت ہے اگر سچا ہے تو آکے مباحلہ کر لے اور اگر جرت نہیں ہے اور علمی خیانت کرنی ہے تو مناظرہ کر لے دونوں جگہ سے فرار ہے اللہ رب العزت جو کہا گیا جو سنا گیا اس کو سمجھنے کی توفیق انہائت فرمائے ہمارے دوست ہیں ڈاکٹ صاحب انہوں نے